گائز آج میں موجود ہوں آپ جیسا دیکھ رہے ہوں گے بونٹ سوال سارٹ فلیٹس پہ اور یہ بہت ہی پیاری جگہ ہے راؤٹ ایٹی پہ یہ جگہ موجود ہے اور آپ جیسا کہ دیکھ سکتے ہیں میں پیچھے یہ پورا سارٹ کا ایک زخیرہ ہے کافی بڑا کافی بڑا زخیرہ ہے یہاں پہ سارٹ کا اور یہ ریسٹ ایریا ہے یہاں پہ ٹرکس وغیرہ بھی کھڑے کر سکتے ہیں میں نے ابھی ٹرک یہاں پہ کھڑا گیا ہے اور یہاں پہ بیٹھنے وغیرہ کی بھی جگہ ہے یہ ٹوائلٹس وغیرہ اور یہ کافی کافی اچھی جگہ ہے گھومنے پھرنے کے لیے اگر آپ ٹریول کر رہے ہیں تو ورڈز کالیفورنیا تو یہ یوٹا میں جگہ موجود ہے یہاں پہ آپ سٹے کر سکتے ہیں رکھ سکتے ہیں اور بہت ہی خوبصورت جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں ایک سفید بلکل سفید یہ نمک کا جو ہے یہاں پہ آپ اندر بھی جا سکتے ہیں اگر آج کل ابھی کیونکہ موسم ابھی ریسنٹلی چینج ہو رہا ہے تو اس وجہ سے گاڑیاں وغیرہ یہاں پہ اندر نہیں جا سکتی ہیں لیکن نارمل دنوں میں لوگ یہاں پہ اپنی گاڑیاں لے جاتے ہیں گرمیوں میں ہاں سپیشلی جب یہ پانی وغیرہ سوک جاتا ہے کیونکہ یہاں پہ موسم تھنڈا ہے ابھی بھی تھوڑے تھوڑے ہلکی سی تھنڈ ہے یہاں پہ کچھ ٹوریس وغیرہ بھی آئے ہوئے ہیں بہت ہی پیاری جگہ ہے آپ کو اگر یہ جگہ دیکھ رہی ہے تو یہ راؤٹ ایٹی پہ یہ جگہ موجود ہے آپ یہاں سے ٹرائول کر رہے ہیں اگر راؤٹ ایٹی پہ تو یہاں پہ رک جائیں پندرہ بیس منٹ کے لیے آدھے گھنٹے کے لیے اور انجائے کیجئے یہ بہت ہی خوبصورت جگہ ہے جیسا کہ اوپر میں نے آپ کو بتایا یہ نمک کا ایک زخیرہ ہے یہاں ابھی یہ قریب سے آپ دیکھ رہے ہوں گے یہاں پہ پانی موجود ہے یہاں پہ یہ دیکھئے یہ سارٹ کی ایک ایک لیئر بنی ہوئی ہے یہاں پہ یہ اگر آپ دیکھ سکے تو یہ سارٹ کی ایک لیئر ہے یہاں سے یہ سارٹ پہ کلیکٹ کرتے ہیں تو یہ اگر میرا کیمرہ اگر صحیح طریقے سے دکھا رہا ہو تو یہاں پہ آگے تھوڑا جاکے ماؤنٹرینز وگرہ شروع ہو جاتی ہیں پہاڑیاں یہاں پہ پیچھے بھی پہاڑیاں آپ دیکھ رہے ہوں گے تو یہ ایک ٹوریسٹ گروپ ہے ایسا لگتا ہے جیسے چائنیز وگرہ یا ایشین ہے کوئی بارحال ان کا کوئی گروپ آیا ہوا ہے ٹوریسٹ ان کے طور پر شاید سار کرنے کے لیے نا تو یہ بیسیکلی ٹریکنگ کے بارے میں تو نہیں ہے لیکن اگر آپ یہاں پہ ٹرائیول کرتے ہیں اگر آپ یہاں پہ ٹرائیول کر رہے ہیں اور کالیفورنیا کی طرف روٹ ایٹی سے جا رہے ہیں یہاں کہ ہی شکلی ٹریکنگ سے بہترین ہے بہت ہی خوبصورا جگہ ہے آپ سٹے کر سکتے ہیں رکھ سکتے ہیں ٹرککنگ کے لئے بھی آپ کے لئے پارکنگ اوہے لے بھل ہے اتنی بڑی تو نہیں لیکن کافی پارکنگ ہے اور اگر آپ ٹرک پہ ہیں تو ٹرک پہ بھی تھوڑی دیر رکھ کے آپ انجائے کر سکتے ہیں اس کو یہ کپل ہے جو آپ سامنے دیکھ رہے ہوں گے یہ کچھ مووی وغیرہ یا شوٹنگ کر رہے ہیں مووی تو نہیں بارال اپنی پرسنل شوٹنگ کر رہے ہوں گے یا کسی کوئی چینل وغیرہ ہوگا ان کا یوٹیوب وغیرہ کا یا کچھ بھی تو بہرحال یہ وہ سارٹ کے ذخائر نمک ہے جو میں آیا ہے آپ کو میں نے آپ کو دکھایا لیکن ابھی کیونکہ یہ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ پانی موجود ہے تو اس وجہ سے یہاں پہ گاڑیاں بھی لے کے جانا تھوڑا پاسیبل نہیں ہے کیونکہ پیچھے تھوڑا پسا پیچھے میں نے یہ کافی لمبے ذخائر ہیں بہت دور سے آپ کو ملتے ہیں کافی لمبا ہے یہ ایریا تو یہاں پہ کافی لمبا ہے کیونکہ اس لیے میں نے پیچھے گاڑی دیکھی وہ فنسی ہوئی تھی وہ ٹرائی کر رہا تھا شاید نمک کے اندر گاڑی چلانے کی تو وہ فنس گیا تھا تو اس وجہ سے یہ ابھی سیوٹیبل نہیں ہے اس میں گاڑی لے کے جانا لیکن تھوڑے عرصے تک مطلب انڈ آف دی میں یا جون میں یہ سٹارٹ ہو جاتا ہے پھر لوگ آگے جا کے گاڑیاں لے جاتے ہیں پورا دور تک اور وہاں پہ یہ پکچرائز پکچرز وغیرہ بناتے ہیں تو یہ سارٹ کا ایک ذخیرہ ہے جو میں نے سوچھا آپ کو دکھا دوں اور یہ ایک بہترین ویزٹنگ پوائنٹ ہے اگر آپ ٹرائیول کر رہے ہیں کیلیفورنیا سے آ رہے ہیں یا کیلیفورنیا جا رہے ہیں اور آپ روٹ ایٹی پہ ہیں تو یہ بیسٹ پلیس ہے رکھنے کے لیے اور تھوڑا بہترین ٹائم گزارنے کے لیے تو گائز اگر آپ کو تھوڑا قدرتین مناظر کو دیکھنے کا شوق ہے اور اس میں انٹرسٹڈ ہے تو آپ یہاں پہ رکھ سکتے ہیں اور بہترین جگہ ہے انجائے کر سکتے ہیں تھوڑا ٹائم گزار سکتے ہیں ریلیکس ہو سکتے ہیں بیٹھ سکتے ہیں کھانا پینا کر سکتے ہیں اور پکچرز وغیرہ بنا سکتے ہیں یہاں پہ بہت ہی خوبصورت پکچرز آتی ہیں کیونکہ پیچھے پورا وائٹ ایریا ہے تو بہترین آپ پکچرز وغیرہ بھی بنا سکتے ہیں سارا کچھ کر سکتے ہیں تو گائز ہاں پہلی میری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے گی اور اگر یہ میری ویڈیو آپ کے لیے ہیلپول ہو اور آپ کو پسند آئے تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور تھینکیو فر تھینکیو سو مچ فر واشنگ ملتے ہیں دیکھ اگلی ویڈیو میں تھینکیو تھینکیو ویڈیو مچ بی بائی